وہی باگستان کے پورو پردھان منطری عمران خان نے شہباز سرکار کو سیاست کے پچھ پر کلین بولڈ کرنے کے لیے آخری دعو چل دیا ہے انہوں نے 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی پرانتیے ویدھان سبھائیں بھنگ کرنے کا اعلان کر دیا تاکہ شہباز سرکار پر وقت سے پہلے عام چناو کرانے کا دباؤ بنایا جا سکے ہم قربان کرتے ہیں اپنی دو سامنیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66 فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا جب ہم ان دو سامنیوں سے نکلیں گے عمران نے شنیوار شام لاہور ستھت اپنے آواز سے ویڈیو لنک کے ذریعے سمرتکوں کو سمبودھت کیا جس میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مکہ منتری بھی ساتھ دکھائی دیے اس دوران عمران نے پاکستان کی ارث ویوستہ کی پول کھول دی اور دعویٰ کیا نئے سرے سے چناو ہی دیش کو آرثک سنکٹ سے باہر نکال سکتے ہیں دراصل عمران خان کی سرکار نیشنل اسیمبلی میں عوشواس پرستاؤ پارت ہونے کے بعد اسی سال اپریل کے مہینے میں گر گئی تھی جب سے انہیں پردان منتری پت سے ہٹایا گیا ہے تب سے وہ لگاتار نئے سرے سے چناو کی مانگ کر رہے ہیں حالانکہ شہباز شریف کے نیترتو میں چل رہی سرکار وقت سے پہلے چناو کرانے کا ویروت کر رہی ہے اب عمران نے آروپ لگایا کہ ہار کے ڈر سے شہباز شریف سرکار چناو کرانے سے بچ رہی ہے یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگے انہوں نے ہار جانا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں کرسماس کے تیوہار میں اب صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور ایسے میں جشن کی کئی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں کرسماس کا جشن مناتے ہوئے جاپان کی رازدھانی ٹوکیو میں آج صبح ایک خاص بائیک ریلی کا آئیوجن کیا گیا بچوں کے خلاف ہو رہے اپرادوں کا مددہ اٹھاتے ہوئے اس ریلی میں کئی لوگوں نے حصہ لیا یورپیہ دیش بلگاریا میں سپورٹس بائیک کے شوکینوں نے ایک بائیک ریلی نکالی رازدھانی صوفیا میں لال اور سفید رنگ کا سینٹا سوٹ پہن کر کئی لوگ اکھٹھا ہوئے اور ریلی نکالی روس میں تھنڈ اور برباری نے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اس سال سمجھ سے پہلے شروع ہوئی برباری نے رازدھانی میں تھنڈ بڑھا دی ہے وہیں برباری کے بعد سڑکیں اور گاڑیاں برف سے ٹھک گئی ہیں روس سے جاری یدھ کے بیچ یوکرین کے راشترپتی زیلنسکی نے ایک بار پھر ہتھیاروں کی مانگ اٹھائی ہے روسی مسائلوں کا جواب دینے کے لیے زیلنسکی نے سبھی دیشوں سے ائر ڈیفنس سسٹم دینے کی مانگ کی ہے یوکرین کی رازدھانی کیو پر حملے کے بعد روسی سینا کھیرسون شہر پر مسائل داگ رہی ہے یوکرینی ادھکاریوں کے مطابق روس نے ایک چرچ اور سکول پر مسائل داگی تھی جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے بیہار میں زہریلی شراب کا کہہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے مسرخ میں ایک شخص کی قطع طور پر شراب پینے کی وجہ سے دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی جس کے بعد موگلیہ گاؤں کے اس شخص کو اسپتال لے جایا گیا سوریش رائے نے بتایا کہ شراب پینے کے بعد اس کے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی وہیں نوادہ میں عوید روپ سے شراب بکری کے خلاف پرشاسن کا ابھیان جاری رہا زلے کے الگلگ علاقوں میں چھاپ اماری کے دوران کافی ماترہ میں شراب ضبط کی گئی وہیں چھاپ اماری کے دوران شراب تذکری کے آروپ میں بارہاں لوگوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ 91 ایسے لوگوں کو بھی پکڑا گیا جو شراب پیتے پائے گئے حالاکہ ادھیکاریوں کے ان دعووں کے باوجود اب بھی کئی علاقوں میں شراب بکری کا دھندہ چل رہا ہے بیہار شراب کانڈ کو لے کر سی ایم نیتش کمار وپکش کے نشانے پر ہیں حالاکہ زہریلی شراب سے موت کے بعد پولیس بھی ایکشن میں ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب تک بیہار کے شراب کانڈ میں ہوا کیا ہے سارن ایس پی نے اسواپور تھانا ادھیکش سمیت چار پولیس والوں کو نلمبت کر دیا ہے مسرک تھانا ادھیکش سمیت تین پولیس والے بھی نلمبت کر دیے گئے ہیں شپرا پولیس نے شراب مافیا انیل سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے راشتریہ مانو ادھیکار آیوک کی ٹیم جانچ کے لیے بیہار کا دورہ کرے گی بیچ راجے کے نئے پولیس مہاندیشک کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے راجبندر سنگھ بھٹی اب راجے کے نئے ڈی جی پی ہوں گے شپرا سیوان بیگو سرائے میں زہریلی شراب سے موت کے بعد بیہار پولیس اب ایکشن میں نظر آ رہی ہے شپرا پولیس نے ماملے میں چھا پیماری کے بعد ایک بڑے شراب مافیا کو گرفتار کر لیا ہے اس کے لیے شپرا پولیس اور شراب کانڈ کی جانچ کے لیے بنی ایس ای ٹی کی ٹیم نے آپریشن کلین ڈرائیو چلایا جس کے تہت شراب مافیا انیل سنگھ کو گرفتار کیا گیا اب تک شپرا شراب کانڈ میں آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے وہیں اسوا پور کے تھانے دار سنجے رام چوکی دار ہری رائے کے ساتھ مشرق تھانے کے چوکی دار رامنات ماجی کو نلمبت کر دیا گیا ہے شپرا شراب کانڈ پر راجشریہ مانو ادھکار کی ٹیم بھی ایکشن میں دیکھ رہی ہے اینے چارسی کی ٹیم چھپرا پہنچ کر ماملے کی جانچ کرے گی بیہار میں شراب کانڈ کے بعد بی جے پی نیتاؤں کا راجج کے سی ایم نیتش کمار کے خلاف آج بھی حلہ بول جاری رہا روش انکر پرساد سے لے کر شانواز حسین تک سبھی نیتاؤں نے نیتش کے بیان کنندہ کی اور سی ایم نیتش کمار کے پیو گے تو مرو گے والے بیان کو بے شرمی کی حد بتایا وہی بی جے پی نیتاؤں شانواز حسین نے سوال کیا کہ زہریلی شراب سے موت پر بیہار سرکار اور ادھکاریوں کے ذمہ داری کون تیہ کرے گا ان کے بچوں کا کیا دوش ہے جو معصوم یتیم ہو گے ٹور ہو گے جن کے سر سے کمانے والا چلا گے وہ تو آج آسو بہرے ہیں ان کے زخم ہیں اور پھر مکھونتری جی کہتے ہیں پیو گے تو مڑو گے شراب کانڈ کے بیچ بیہار کے نئے پولس مہانے دیشک راجوندر سنگھ بھٹی ہوں گے ورطمان میں راج کے ڈی جی پی پدھ پر کاری رت اس کے سنگل کا کاریکال سو امبار کو پورا ہو رہا ہے شراب کانڈ کے خلاف بیہار بی جی پی کے پردرشن پر جن ادھکار پارٹی کے سپریموں پپو یادو نے نشانہ سادہ ہے انہوں نے راج میں بی جی پی نیتاؤں کے سنرکشن میں اویج شراب کا کاروبار چلنے کا آروف لگایا ہے اس کے لیے پپو یادو نے بیہار ویدھان سبھا میں نیتا پرتپکش وجہ سنہا کی گرفتاری کی مانگ کی جن ادھکار پارٹی کے سپریموں نے اس معاملے میں راج کے سی ایم نیتش کمار سے کاروائی کی مانگ کی جو جو لوگ چھپڑا کے سراب میں انوالو ہیں وہ سب کے سب ایم پی ایم ایلے کے رشتے دار ہیں سب کے سب ایم پی ایم ایلے کو یہ پیسہ جاتا ہے وہیں زہریلی شراب سے موت کے معاملے میں لوگ جنشکتی پارٹی رام ویلاس گھڑ کے ادھکش چراغ پاسوان نے راج کے راجپال سے ملاقات کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ زہریلی شراب سے راج میں دو سو سے زیادہ موت ہوئی ہے اور اس سچ کو دبایا جا رہا ہے چراغ نے راج میں شراب کی ہوم ڈیوری ہونے کا دعویٰ کیا بیہار میں شراب سے موت کے بعد پڑوسی راج اتر پردیش کی پولیس بھی راج کے دیوریہ زلے میں پولیس نے اویج شراب کی بھٹیوں پر چھا پیماری کی اس دوران یوپی پولیس کے جوانوں نے ان چار بھٹیوں کو نشٹ کیا جن میں نکلی شراب بنائی جا رہی تھی شراب کی یہ بھٹیاں کھیتوں کے بیچ بنائی گئی تھی پولیس والوں نے کافی ماترہ میں ڈرم میں رکھی اویج شراب برامت کی وہیں یوپی کے پریوہن منتری دیاشنکر سنگھ نے بیہار میں شراب سے موت کے لیے سی ایم نیتش کمار کو زبیدار ٹھہرایا انہوں نے آروپ لگایا کہ نیتش نے ستہ کے لالچ میں بیہار کو جنگل راج کی طرف دھکیل دیا ہے شراب کی تذکری روکنے کے لیے یوپی بارڈر پر گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے پیہار میں زہریلی شراب سے ہوئی موت کے بعد یوپی میں آج ایکسائز ٹیم نے کاروائی کی یوپی کے اوریا زلے میں آبکاری ویبھاگ نے بڑی کاروائی کی ایکسائز ٹیم نے چھاپ ایماری کرتے ہوئے بیس لیٹر کچھی شراب ضبط کی حالانکہ اس دوران علاقے میں افرا تفریح مچ گئی جس کے چلتے شراب مافیا موقع سے فرار ہو گئے دہرادون کے ماتا مندر روڈ پر ایک رضائی کے گودام میں بھیشن آگ لگ گئی سوچنا ملنے کے بعد جب فائر بریگیڈ کی ٹیم پہنچی تب تک لاکھوں کا سامان راکھ ہو چکا تھا نورڈ ڈلی کے گلاوی باغ علاقے میں ایک تیز رفتار کار نے تین بچوں کو روند دیا گھٹنا کے بعد آس پاس کھڑے لوگوں نے ڈرائیور کی جم کر پیٹائی کی جس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا جھارکھن میں تھنڈ اور کوہرے نے فلائٹس کے پہیوں پر بھریک لگا دی ہے راچی میں آج صبح کوہرے کے کارن کئی فلائٹس ڈیلے کی گئی جس کے بعد برسامنڈا ائرپورٹ پر یاتریوں کی بھیڑ دکھائی دی